امریکہ کا قومی قرض تیس ٹریلین ڈالر سے تجاوز کر گیا محکمہ خزانہ کے رپورٹ کے مطابق امریکہ کا قومی قرض تاریخ میں پہلی بار تیس ٹریلین ڈالر سے اوپر گیا جو کہ امریکہ کی سالانہ اقتصادی پیداوار کے تقریباً ایک سو تیس فیصد کے برابر ہے دو ہزار انیس کے آخر میں وبائی مرض سے پہلے قومی قرض بائیس اشاریہ سات ٹریلین ڈالر تھا یہاں بار آپ کو بتاتے چلیں کہ محکمہ خزانہ کے رپورٹ کے مطابق امریکہ کا قومی قرض تاریخ میں پہلی بار تیس ٹریلین ڈالر سے اوپر گیا ہے امریکہ کا قومی قرض تیس ٹریلین ڈالر سے تجاوز کر گیا ہے اور آپ کو یہی بتائیں کہ جو کہ امریکہ کی سالانہ اقتصادی پیداوار کے تقریباً ایک سو تیس فیصد کے برابر ہے